جی جناب ریڈیو پاکستان فم 93 کی نشریات اور میں آپ کے ساتھ آپ کا مرزبان سلمان عبال جی ہم نے رابطہ کیا ہے ارشاد بھٹیس صاحب سے جو کہ ترجمان ہے نڈی ایم اے کے اور ان سے ہم آج کے موضوع کے حوالے سے بات کریں گے یعنی کہ جو اسلاح مداثرین ہیں ان کی کیا کیا ضروریات ہیں مداثرین اسلاح کی ضروریات اور جی اسلام علیکم سر جی واریکم السلام سر خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں جی بہت شکریہ بہت شکریہ آج سر جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ سوپر سندھ میں سلاح کی ویسے بہت زیادہ مسئلہ آئے میں ہیں تو آج ہم نے موضوع اسی حوالے سے رکھا ہے کہ ان کو کیا کیا ضروریات ہیں اس حوالے سے اپنے جو ہیں ہمارے لسٹر ہیں ان کو بتائیے کہ کیا کیا ضروری چیزیں ہیں جو ان کو چاہیے ہیں جی ابھی کل بھی ہم نے میڈیا سے اپیل کی تھی اور جتنے بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نے یہی کا جو انجیوز جو ہیلتھ آرگنیزیشن جو لوگ ہیں یو اینو والے بھی اور اس کے علاوہ ہم نے بھی اپنی ترجیحات میں کہ جیسے میر پر خاص ہے تھک تھا ہے ترپارکر ہے اور اس کے علاوہ ٹنڈو محمد خان ہے یہاں ہمیں ملیریا کے جو بہت پیشنٹس کے ساتھ میں آ رہے ہیں اور ادھر ہمیں موسکیٹو نیٹس چاہیے ملیریا کے جو ریپٹ ٹیسٹ ہے وہ چاہیے ملیریا کے پاس ٹیپ چاہیے اسی طرح بدین اور سانگر میں پانی بہت زیادہ ہے زیادہ پانی ان دو علاقوں میں ہے تو یہاں جلد کی بیماریاں اور آنکھوں کی بیماریاں دھوپ اور پانی کی وجہ سے زیادہ ہیں تو یہاں ہمیں میڈیکل یہ زیادہ چیزیں چاہیے اسی طرح باقی جو ساتھ ڈسٹرکٹس ہیں جن میں آگے ہم نکل جاتے ہیں عمر کوٹ اور پھر اس طرح آگے جو مٹیاری ہے کچھ علاقہ ٹنڈو مویا ہے کچھ ٹنڈو اللہ یارکا اس طرح کر کے جاکواباد ہے اس طرح کر کے یہ جو کچھ کچھ علاقے ہیں یہاں ہمیں وہ جو ٹائفائیڈ اور بخار ہے اس کی میڈیسن چاہیے اور جو اس کے علاوہ جو ان کے پرابلمس ہیں وہ ان کے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ان کو ٹائریہ اور خوراک کے پرابلمس ہیں تو وہاں ہم نے ایک تو یہ کیا ہے کہ انڈی ایم اے نے خود بھی خوراک جو ہم راشن پیک بھیج رہے تھے اس میں ایک تبدیلی کی ہے اور اس میں کم وہ جو سخت چیزیں کم کر دیں اور نرم زیادہ کی ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنے ڈونرز ہیں جتنے لوگ ہیں اور جو کتر سکتے ہیں ان کو بھی ہم ریکیسٹ کر رہے ہیں کہ وہاں خوراک کے حوالے سے کیر کریں کہ یہاں ہی اس حوالے سے خونی دائریہ اور پیر مماریاں زیادہ ہیں صحیح اچھا مجھے یہ بتائیے کہ انڈی ایم اے جو ہے سلامتظرین کے لیے کیا کیا کام کر رہی ہے اور کس طرح امدادوں تک پہنچا رہی ہے انڈی ایم اے جیسے آپ کو بتائے کہ دوہزار سات میں بنا تھا ایک صرف آپ کا ایک منٹ لوں گا اور دوہزار سات میں آتے ہی ہمیں سیکلون آ گیا پھر اس کے بعد دوبارہ وہ زلزلہ آ گیا پھر سیکلون آ گیا پھر سلاب آ گیا پھر سلاب آ گیا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے اللہ رحم کرے بنتے ہی وہ اتنی سارے اور اوپر سے پھر یہ تھا کہ یہ دوہزار دس میں اس کا ایک منظور ہوا اور ابھی یہ ایڈ ہاک ازم پر چل رہا تھا تو ابھی ہم اس کو کافی ایک ٹیٹی کر رہے ہیں لیکن انڈی ایم اے کا کام ہے اس پلائی مہیا کرنا اللہ کے فضل سے ٹونٹی تھری دسٹکٹس میں اس سلاب میں ہم نے بڑا وسیع کیا جب تک ساڑھے چودہ لاکھ راشن پیکس پہنچا چکے ہیں ہم ڈیلیور کر چکے ہیں جو ڈیلیور کر چکے ہیں جو ڈیلیور کر چکے ہیں جو رستے میں ہیں جو آج شام تک کہیں کہ وہ اس کے لئے ہیں اور یہ ساڑھے چودہ لاکھ راشن پیکس ہیں یہ یاد رہے کہ ایک راشن پیکس جو ہے وہ پانچ سے سات بندوں کے لیے پانچ سے سات دنوں کے لیے کافی ہے جے جے اور دوسرا ہم کوئی اے پونے تین ایک لاکھ موسکیٹو نیسٹیوں ہیں وہ پہنچا چکے ہیں ان ڈیسٹرکس میں تیسرا اس کے علاوہ جو پانی پیوریفکیشن کرنے والی چونکہ جب میتیں دفنانے کے لیے وہ جگہ نہ ہو تو وہاں پانی آپ نلکے اور وہ جو کوئیں اور ٹیوبل کھانا رہتے ہیں تو پانی پیوریفکیشن کی چار پانچ لاکھ ٹیبلٹس پہنچا چکے ہیں پانی پیوریفکیشن کے فیڈریشن پلانٹس ہم مختلف ڈیسٹرکس میں پہنچا چکے ہیں اس کے علاوہ جو میڈکس این ڈی ایم میں نے جو اپنی اپنے لوگوں سے اپنے مل کے تو کوئی بارہ سے چودہ موبائل یونٹ چھوٹے چھوٹے جو جن میں بچوں کی کیر اور جو ہمیں ایک لاکھ سے پچا ایک لاکھ پچاس ہزار تک پریگنٹ وہ میں ان علاقوں میں ان کے چھوٹے چھوٹے وہ کیر یونٹ کو آرمی سے مل کر وہ بنائے اس کے علاوہ ہم نے دسٹیبیوشن وہ سسٹم کو بیتر کیا تو ابھی روزانہ کی بنیاد پہ ہم اس کو بشی بھی کر رہے ہیں اور تیزی میں گلا رہے ہیں اچھا انشاءالد بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ بھی جو ہے رضاکانہ طور پر کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ چیزیں پہنچانا چاہتے ہیں ایسے ایسی جو انجیوز ہیں یا پھر انڈی ایم میں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ کیا طریقہ کار ہے اور کیا کیا چیزیں وہ لوگ آپ لوگ تک پہنچائیں کیونکہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے ایسا ایسا تو ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچائی جائیں اور کیا طریقہ کار ہے جی اس کا لیے ایک تو یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ کے انڈی ایم میں پہ جا کے ہیلپ لائن ہے اس کی صحیح دوسرا ویب سائٹ پہ ہی موجود ہے اور ہم آگے کمپین بھی شروع کرنے جا رہے ہیں کہ کن کن علاقوں میں کہاں کہاں چیزیں پہنچائی جا سکتی ہیں تیسرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے تین شارٹرم میڈرم لانگ تم شارٹرم میں ہے کہ کوئی وبا نہ پھیلے جی جی تو ہیلپ پہ خاص طور پر نظر رکھیں ہیلپ پہ اگر آپ اپنے فیملی کے لیے سال میں وہ مہینے میں کوئی بھی چیز کریتے ہیں تو ساتھ ان کے لیے پیناڈال دسپرین یا کوئی بھی ایک پتہ کرید کر رکھ لیں یہ بھی بڑا ہے کہ دو بندے کھا لیں گے تو وہ اس سے محفوظ کسی بیماری سے رہ جائیں گے پہ رہے ہیں کہ ان کے سینیٹیشن جانور بہت مرے پڑے ہیں پانی میں جو ہم اب صفائی شروع کریں پانی اترنا شروع ہوئے تو ان جانوروں کو نکال رہے ہیں تو جس جس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس پانی جو پانی باتروم ہو پانی بیڈروم ہو پانی تینگ روم ہو اور پانی میں ہی جانور مرے پڑے ہیں تو ان کی کیا سیچویشن ہو سکتی تو وہ سینیٹیشن اور واش کا ہے یہ یہ شار ٹرم ہے میٹ میں ہے کہ کوئی بندہ بھوکا نہ رہے اور خوراک کا اس کا جو ہے وہ سلسلہ پکا اور مسلسل بن جائے تو وہ دیوائیڈ کیے جا سکتے ہیں کوئی جو بندہ کوئی ادارہ جو انجیو جو ہے وہ جس جس ٹک میں بھی جانا چاہے ہم فسیلیٹیشن ہمارے ادر تیسی و سافس میں ہمارے لوگ بھی موجود ہیں ٹیم میں بھی موجود ہیں صحیح ڈیزاسٹر مینیمیٹ کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے پرویس مینیمیٹ کمیٹی بنی ہے وہ اس کے گھر سکتے ہیں اور لاسٹ ہے جو ہمارا آپشن ہے وہ ہم سارے لوگوں کو گھروں میں لیں اور جو نئے لوگ گھروں میں آسکتے ہیں ان کو ٹینٹ مہیا کریں جی بہت شکریہ ہے شاہد بھٹی صاحب جاتے جاتے کیا خوبصورت سا پریغام دینا چاہیں گے جو اس ٹائم سن رہے ہیں اور وہ کس طریقے سے انسلام داسین کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس حوالے سے ایک اچھا سا میسی دے دیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ اس سال دس پسند کھم بارش ہوگو اور دوسرا ہمارا جو نقشے ہیں جو سارے ہمارے سلڈ سسٹم کے وارنی سسٹم میں ان میں یہ ٹونٹی ٹری میں سے ٹونٹی ون ڈسٹرکس موجود ہی نہیں تھے جن میں سلاب آیا ہے اور